موسیقی 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 اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ایک آئی ڈی پر دو ٹکٹ ہی بک کیے جا سکیں گے تتکال سے الگ ہوگا یہ نیم دو سامانے ٹکٹ کے بعد تتکال ٹکٹ بھی بک کیے جا سکیں گے تتکال میں ایک آئی ڈی پر دو ٹکٹ ہی بک کیے جا سکیں گے زیادہ ٹکٹ لینے والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے لیکن دلالوں پر نکیل کسنے کے لیے سرکار نے یہ نیم لاکو کیے ہیں اب پردیش کی کچھ بڑی خبریں مکھیبنتری وصندر آجے دو دن کے دورے پر آج جوتپور جائیں گی فیلحال وہ ادہپور میں ہے لیکن ادہپور کا دورہ ختم کر کے وہ جوتپور جائیں گی سی ایم راجے کا دوپہر دو بجے ائرپورٹ پر پہنچنے کا کارکرم ہے جس کے بعد سی ایم سیدھے فیکلٹی گیسٹ ہاؤس کے ادھگھارڈن کارکرم میں شرکت کریں گی دسٹرک ججز کیاڈر اوفیسر ٹریننگ کے سماپن کے موقع پر راجستان سٹیٹ جوڈیسٹری اکیڈمی کارکرم کا آئیوجن کر رہا ہے دورے کے دوسرے دن یعنی پندرہ فروری کو سی ایم سبح دس بجے جوتپور سنبھاک کے ادھکاریوں کے بیٹھک لیں گی اور کئی لوکارپن کارکرم میں بھی شرکت کریں گی سی ایم دوپہر ایک بجے جہرانان ویاس وشوی دیالے چھاترسنگ کے کارکرم میں بھاگ لیں گی جہاں پر چھاترسنگ دھکش کو وہ شپت دلائیں گی اور فیلحال مکھی منتری عدیپور میں ہے اس سے پہلے سی ایم راجے دو دن کے دورے پر عدیپور میں تھی اور آج ان کا عدیپور میں آج کا بھی کارکرم ہے اور اس کے بعد جوتپور جائیں گی شنیوار کو مکھی منتری وسندر آجے نے عدیپور سنبھاک کی بجٹ پری بجٹ بیٹھک لی جس میں سنبھاک کے کلیکٹر ایس پی اور جن پردیندیوں نے شرکت کی بیٹھک میں زلوں کی مانگوں پر سی ایم نے چرچہ کی بیٹھک کے بعد سی ایم نے انتراشتری موسک فیسٹیول میں بھی شرکت کی مکھ منتری راجے نے بجٹ سے پہلے عدیپور سنبھاک کے آدھکاریوں اور جن پردیندیوں کے ساتھ بیٹھک کی بجٹ بیٹھک میں سی ایم راجے نے چٹوڑگڑھ، پرتابگڑھ، دونگرپور اور بانسوارہ جلوں کی مانگوں پر چرچہ کی سی ایم راجے نے کہا کہ جلوں کی سمسیاؤں اور ضرورتوں کو آگامی بجٹ میں شامل کیا جائے گا ساتھ ہی سی ایم نے کہا کہ سرکار آپ کے دوار کارکرم کا سفر آگے بھی جاری رہے گا سرکار آپ کے دوار وہاں سے شروعات کیے چھٹے چھٹے کام ہو جن کو ہم اپنے ڈسٹرکس میں لا سکتے ہیں جس سے جنتہ جڑی ہوئی ہے ایسے میرے پاس لانے کی کوشش کرو کچھ کچھ میں کر دوں گی کچھ کچھ میں آگلے بجٹ میں لے جاؤں گی پرانتو مین چیز تو یہ ہے کہ سب سے بات کر کے اُس ڈسٹرک کی اُس سمبھاگ کی جو سمسیہ ہے یا جو مین چاہا ہے اُس کو ہم نے سنا بجٹ بٹھک کے بعد مکہ منتری راجے نے انتراشتری میوزک مہوتسوں میں بھی شرکت کی سی ایم کی مانے تو سبھی سمبھاگ مکھیالےوں پر ایسا ایونٹ ہونا چاہیے جو وہاں کی پہچان بن سکے مکہ منتری راجے اپنے دورے کے دوسرے دن اُدھے پور اور راج سمند زلے کے ادھکاریوں اور جن پرتنیدھیوں سے بھی ملاقات کریں گی مانا جا رہا ہے کہ اُدھے پور کے سمارٹ سٹی میں شامل ہونے سے جن پرتنیدھی اسے دھیان میں رکھتے ہوئے بجٹ میں اپنی مانگوں کو مکھ منتری کے سامنے رکھ سکتے ہیں کپل شریمالی زی میڈیا اُدھے پور تو آٹھ مارچ کو آنے والے بجٹ کو لے کر جنتہ سے زیادہ سے زیادہ جڑا ہو جن پرتنیدھیوں اور الگ لگ ورک سے زیادہ سے زیادہ جڑا ہو ان کی چرچہ کی جا سکے ان کے ساتھ اور رائے ان کی لی جا سکے اس پر مکہ منتری دھیان دے رہی ہیں وہیں وپکش میں بیٹھی کانگریس اپنا کنبہ بڑا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے کانگریس نے پی سی سی کا دائرہ بھی بڑھایا ہے دائرہ بڑھنے کے بعد اب نئے پتہ دیکاریوں سے کام لینا بھی پارٹی کے لیے بڑی چنوٹی سے کم نہیں ہوگا کانگریس وپکش کی سکریہ بھومی کا نبھانے کا دعویٰ کر رہی ہے پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وپکش میں ہونے کے ناتے وہ سرکار کے کام کاج پر پوری نظر بنائے ہوئے ہیں اور جنہیت سے جڑے مددوں پر سرکار کا گھراؤ کرے گی کانگریس نے تا بیڈی کللا کی مانے تو کارکارنی میں چھتیس قوم کو نمائندگی دینے کی کوشش کی گئی ہے ویدی بیواغ ہمارا جو کہہ ہے وہ یومن رائٹس کے لیے گڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی پی آئی آئیل گردج 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 ہے نومر پر میں بارٹی جنتہ بارٹی کی پرانی سرکار نے اپنی بارٹی کے لوگوں کو جمین دی دی تھی تو انہوں نے ایک پی آئیل کی تھی اس پی آئیل میں وہ جمین نرسل گی تھی ایسے انیک کام ویدی بیواغ کرتا ہے جس میں لوگوں کی ادھیکاروں کا کہیں اننگ ہو رہا ہے سوپر جمبو کارکارنی سے کام لینا اور ان پر نگرانی رکھنا بھی پی سی سی چیف کے لیے آسان نہیں ہے کللا کا کہنا ہے کہ سبھی کو الگ الگ زلوں اور بلوک اسطر پر جا کر کام کرنا ہوگا تب ہی پارٹی کو ان کے کام کا فائدہ ملے گا پارٹی نے کارکارنی کے ساتھ ساتھ سدن میں بھی ویپکش کی آواز کو مجبوط کرنے پر بھی دھیان دیا ہے بھلے ہی کانگریس اپنی ٹیم کو مجبوط مان رہی ہو لیکن پدا دھکاریوں کے کام پر نظر رکھنا ان کے لیے کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے ششی مہن شرما زی میڈیا جائپور آگے بڑھتے ہیں گیارویں ککشہ میں پڑھنے والے یشانش کلشریسٹ نے راجستان ہی نہیں پورے دیش کا نام وشن میں روشن کیا ہے گوگل کی اور سے آجت گوگل کوڈ ان پرتیوگیتہ میں یشانش نے جہاں ٹاپ ٹین میں ستھان بنایا وہی انٹھانبے دیشوں کے دو ہزار سات سو پرتیبھاگیوں کو پچھار کر یہ ستھان انہوں نے حاصل کیا جائپور میں رہنے والا یشانش کلشریسٹ یوں تو بڑا شرمیلا بچہ ہے لیکن اس کے کارنامے نے جائپور میں ہی نہیں پورے وشو میں پنک سٹی کا نام روشن کیا ہے سات دسمبر سے پچیس جنوری تک آئیوجیت اس آن لائن پرتیوگیتہ میں یشانش کلشریسٹ نے انچاس دنوں تک آئیوجیت اس پرتیوگیتہ میں چالیس ٹاسک پورے کیے اس ٹاسک میں انڈرویڈ اپلیکیشن ویب اپلیکیشن ویب سائٹ کے لیے ہوم پیز ڈیجائن کرنا فنکشن ایرر کا پتہ لگانا تھا اس پرتیوگیتہ میں 98 دیشوں کے خریب 2700 کمپیوٹر سائنس کے بچوں نے حصہ لیا تھا پرتیوگیتہ کی ٹاسک پورے کرتے ہوئے یہ دھانش نے پہلے ٹاپ 28 میں ستھان بنایا اور اس کے بعد ٹاپ 10 میں ستھان پرابط کر راجستھان کا نام روشن کیا اس سال 98 کنٹریز کی سٹورنٹس نے پرچیپیٹ کیا قریب 2700 سٹورنٹس تھے جنہوں نے اس پرتیوگیتہ میں بھاگ لیا اس میں یہ پرتیوگیتہ 49 ڈیجز تک چلی اور اس میں ٹاسک اور بہت انیک ٹاسک ہوتے ہیں تو میں نے اس پرتیوگیتہ میں 40 ٹاسک کرے جنہوں نے پہلیوال انٹرنیشنل سکول میں پڑھنے والے یہ تھانش کلشریشت اس سفلتہ کا شرے اپنے ماتا پتہ اور ٹیچرز کو دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ تھانش کو جون 2016 میں امریکہ کے کالیفورنیا میں اسٹھت گوگل کے مکھیالے میں اپنا پورسکار لینے کے لیے بھی آمنتریت کیا گیا ہے گوگل کی اور سے آیوجیت گوگل کوڈین پرتیوگیتہ ٹیلینٹ کو تلاشنے والا ایک بہت بڑا منچ مانا جاتا ہے ایسے میں جائپور کے یہ تھانش نے بھارت کا ڈنکہ پورے وشوں میں بجا کر دیش کا نام روشن کیا ہے للت ورما زی میڈیا جائپور تو یہ تھانش نے کمال کر دکھایا لیکن کئی ایسے بچے ہیں جو مانف تسکر گروہ کے شکار ہو جاتے ہیں ان گروہوں سے بچوں کو چھڑا تو دیا جاتا ہے لیکن انہیں رکھا کہا جائے راج میں انتھالیوں کی کمی ہے یہ حقیقت بیان کی ہے راج بال ادھکار سنگرکشن آئیو کی چئے پرسن منن چطروے دی نے زیراستہ نیوز کے چینل ہیڈ پوشوتم ویشنب کے ساتھ خاص باتچیت کے دران بال ادھکار سنگرکشن آئیو کی چئے پرسن نے جووینایل ایکٹ پر کہا کہ بچپن ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہ کہا آئیے دیکھتے ہیں آج دیش میں سب سے بڑا مددہ جو جولند ہے جس پر ڈسکشن ہوا اور آخر کار سنسط نے کانون بنایا جوینا جیسٹس ایکٹ کو لے کر کے اب سب سولہ سال کا بچہ بچہ نہیں رہا کانون کی نیجر میں کیا کہنا ہے آپ تو بدکاروں کے لیے بچوں کے لیے لڑتی رہی ہیں بچپن کا کریٹیریہ یہاں پر ہمیں بنانا پڑا کیونکہ جب پندرہ سال بیسکلی دے وہ لوگ انہیں یوز کریں گے ان کو سجائی نہیں ملے گی تو ان کو پپٹس کی ترے یوز کرنے والے ریکٹ دوسرے ہیں وہ بچے کام میں آرہے تو آپ کو ستار کونے کی جرورت ہے کہ اپنے بچوں کو بچاؤ بچپن میں بڑا مت ہونے دو بچے کی ضرورت کو اتنا بڑھ بڑھ ہو کہ آپ پورا نہیں کر پاؤ اور وہ ایک لیپٹ ٹاپ خرید بائک چورانے کے لئے آگیا جائیں تو جرم کی ری اس میں ایک بار جھوٹ بول دیا تو سو جھوٹ بول ایسے بچے ہو لد تو یہ فیس ٹو فیس کارکرم ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں آج رات آٹ بجے آگے بڑھتے جھیلو کے شہر سے مشہور ادھے پور میں لیک فیسٹیویل پورے شباب پر ہے آج تک یعنی روی بار آج تک یہ فیسٹیویل چل رہا ہے پریٹن ویبھاگ اور زلہ پریشاسن کی اور سے پہلی بار آیوجت ہو رہے شہر کی مشہور جھیلوں کی لہروں پر شاندار سجاوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ایک نظارہ آپ بھی دیکھئے جھیلوں کے شہر ادھے پور میں لیک فیسٹیویل سے ماحول خوش نمہ ہو گیا ہے نیلی گہری جھیلوں کے رنگین نظارے کو دیکھنے کے لیے سیلانیوں کا جمع اوڑا لگ رہا ہے شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے والے فتح ساگر اور پیچھولا جھیل میں وارٹر سپورٹس اور کلابازی کا مزہ لینے کے لیے لوگ بیتاب ہیں دن میں کائیا کینگ جیسے رومانچک وارٹر سپورٹس اور رات میں لائٹنگ اور لیزر شو دیکھنے کے لیے سیلانیوں کا سیلاب امڑ رہا ہے قدرت کی برکت والے اس خوبصورت شہر میں لیک فیسٹیوال نے لوگوں کو موج مستی کا موقع دے دیا ہے جو کی جنرل ہی نہیں ہوتی ہے وہ ہو گیا ہے اور یہ جو بورٹ سجائی ہے اور یہ جو سب لائٹنگ مگیرہ بہت اچھا لگ رہے ہے پچھولا جھیل میں شریناج جی کی جھاکی کے علاوک درشن کے لیے شردہ کا سیلاب عمر رہا ہے شریناج جی کے درشن کے لیے لوگ انتظار میں گھنٹوں کھڑے نظر آ رہے ہیں شرد حالوں کو آکرشت کرنے کے لیے شریناج جی کی جھاکی نکالی جا رہی ہے شریناج جی جھاکی دیکھ گد گد ہو گئے دل بھر آیا کہ ایسے بھگوان درشن ہمیشہ دیتے رہے اتنے اچھے جھیل کے اندر اتنا بڑیا پروگرام کہ مطلب ادھے پور کے بھاگی میں سمجھ لو کہ چمک گئے ہمارے لئے تو بہت اچھا مطلب دیا بھگوان نے محکا درشن کرنے اور اتنی پبلک درشن کر آیا زیلا پرشاسن اور پرٹن ویبھا کی اور سے آیو جن کیا جا رہا ہے کپل شریمالی زی میڈیا ادھے پور تو چلیے اب جلدی آپ کو بتایتے ہیں آج کی کون سی وہ پانچ بڑی خبریں ہیں جن پر آپ کی اور ہماری نظر بنی رہے گی آج دلی سرکار کا ایک سال پورا ہو رہا ہے بی جی پی اور کانگریس اس موقعے پر ویروت پردشن کریں گے رام مادھا شری نگر میں راج سرکار بنانے کو لے کر آج محبوبہ مفتی سے ملاقات کر سکتے ہیں اس کے راوہ سیاچن میں شہید جوانوں کے شب آج لے لائے جا سکتے ہیں ایسل گروپ کے چیئرمن ڈاکٹر سبحاز شندرہ آج روتک میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی سٹیچو کا اناور کریں گے اور بھارت اور شریلنکہ کے بیچ آج ویشا کا پٹنم میں سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ بھی ہے گنپتی کے آپ نے کئی روپ دیکھے ہوں گے کئی ویجن حرطہ کے روپ میں گنپتی محبت میں ویجن ہو یا من چاہے ہم سفر کی تلاش جودپور کے اس مندر میں ایسی ساری منتے پوری ہوتی ہیں محبت میں دھڑکنے والے دل عشقیہ گنپتی کے آگے سر جھکاتے ہیں عشقیہ گنپتی بھی دو پیار کرنے والوں پر اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ محبت کے راستے کے سارے روڑے ہٹا کر دو پیار کرنے والوں کو ملا دیتے ہیں ویمل اور سنیتا جیسے کئی جوڑے ہیں جنہیں عشقیہ گنیش پر پورا بھروسہ ہے گنپتی کے اس مندر میں پریمی جوڑے ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا مانگ نے آتے ہیں اور جنہیں اپنے لیے کسی مانشو کا کی تلاش ہے وہ بھی عشقیہ گنپتی کے آگے شیش ڈھکاتے ہیں اور کپلز کی ساری منوکامنے پون ہوتی ہے اور میں بھی خود بہت مانتی ان کو اور میری بہت ساری پرینڈز کی منوکامنے پون ہوئی ہے یہ گنیش جی پریم کرواتے ہیں پریمیوں کو ملواتے ہیں عشقیہ گنیش کے اس مندر میں عشق کی فوجہ ہے اور پریم ہی پرساد ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والوں کی منتیں ضرور پوری ہوتی ہیں للیت سنگھ زی میڈیا جوتھ پور زہیر ہے آج کے دن جوتھ پور کے لوگ عشقیہ گنیش جی کے دشن کرنے ضرور جائیں گے آج ویلنٹائنز ڈے ہے اس موقع پر جہپور واسی ہیلس سے پیار کا سندیش دینے کے لیے میراثن میں حصہ لے رہے ہیں دراصل آج جہپور میں میراثن کا آیوجن کیا جا رہا ہے اس موقع پر بولیوڈ ایکٹر سنیل شیٹی بھی پہنچے اور میراثن کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا کارکرم جی ایل این مارک پر ہو رہا ہے اس مراثن میں صبح چھ بجے سے ساڑھے تین ہزار رنرز کی آف مراثن شروع ہو چکی ہے اس کے بعد صبح سات بج کا چالیس منٹ پر ڈریم رن ہوگی جس میں پیتالیس ہزار دھا وقت دونے گے اور زی راجستان نیوز پر آپ تمام بڑی خبریں دیکھ سکتے ہیں آپ کے پیار اور بھروسے کی بدلت زی راجستان نیوز پانچویں ہفتے بھی نمبر ون رہا یہ پانچویں ہفتہ ہے جب زی راجستان نیوز بھروسے من ٹیلیویزن آڈینس میجرمنٹ سسٹم بارک کے پیمانے پر باتشاہ بن کر اوبرا ہے بارک اس دیش کا ایک ماتر ٹیلیویزن آڈینس میجرمنٹ سسٹم ہے اناڈو ٹی وی ٹی وی ایٹین سٹار اینڈیا سمیت تمام بڑے براڈکاسٹرز بارک کے بورڈ آف ڈریکٹرز میں ہیں سرکار کی سنس تھا ڈی ای وی پی اس کی ٹیکنیکل کمیٹی کی سدس سی ہے پرسار بھارتی کے پرتنزی اس کے ندیشک ہیں کیندر سرکار سمرتھت یہ وہ سنس تھا ہے جس پر میڈیا انڈسٹری سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے اسی بارک کے پیمانے پر اس بار بھی زی راجستان نیوز نمبر ون کی قرصی پر حابس ہے زی راجستان نیوز حبروں میں تم سب سے آگے ہم اور اب جلتے لیے آپ کو کچھ بات پتے کی بتا دیں سی بی ایس سی نے اے آئی پی ایم ٹی کے فارم میں کریکشن کا موقع دیا ہے ابھیرتی پندرہ فروری یعنی کل سے بیس فروری کے بیچ آن لائن فارم میں کریکشن کر سکیں گے ابھیرتی، جنر تاریخ، راجے کورڈ، جنڈر اور کاتیوری میں بدلاؤ کر سکیں گے آن لائن کریکشن کے بعد ابھیرتی کو پرنٹ لے کر رکھنا ہوگا موسیقی